تھوڑا سا حصہ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تم اپنے آپ کو پورے طور پر علم کے حوالے نہیں کر دو گے جب تم پورے طور پر اپنے آپ کو علم کے حوالے کر دو گے اپنا وقت علم کے لیے اپنی جان علم کے لیے اپنا سب کچھ علم کے حوالے کر دو گے تب جا کے تمہیں تھوڑا سا علم حاصل ہوگا اور جسے علم کا تھوڑا سا حصہ بھی حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا علم نبی کی باتوں کا علم نبی کے طریقے کا علم نبی کی حدیثوں کا علم تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری محنت اور پوری پابندی کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں پوری پابندی اور محنت کے ساتھ یاد رکھئے کہ دنیا کا جو علم ہوتا ہے وہ بھی علم ہوتا ہے اسے بھی سیکھنا ضروری ہے لیکن جو اصل علم ہے جس کی ہمارے دل میں اہمیت ہونی چاہیے وہ دین کا علم ہے جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو اسکولوں کا علم وہ بھی علم ہے دنیا کا علم لیکن ہمارے دل میں اس علم کی زیادہ اہمیت اور قدر ہونی چاہیے جو ہم مدرسے میں حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کے سب مومن ہیں مسلمان ہیں کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں سب مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کہتے ہیں قرآن کو اپنی کتاب کہتے ہیں اور اللہ کی باتوں کا علم اللہ کے فرمان کا علم نبی کی باتوں کا علم قرآن کا علم قرآن کی باتوں کا علم کہاں سکھایا جاتا ہے وہ تو مدرسے پہ سکھایا جاتا ہے تو ہمارے دل میں اس علم کی اہمیت ہونی چاہیے پوری پابندی اور پوری محنت کے ساتھ جب علم کو حاصل کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی ہمارا نام روشن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے راضی ہوگا اب جن طلبہ نے محنت کی ہے تو وہ کامیاب ہوئے ہیں کامیاب ہونے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اول دون پوزیشن لے آئے ہیں ہوں سون پوزیشن لے آئے ہیں کیونکہ سارے طلبہ تو پوزیشن نہیں رہا سکتے ہیں پوزیشن تو وہی طلبہ لائے ہیں جن کے نمبر کچھ آگے ہوئے ہیں اور یہ ایک دوڑ ہے ایک مسابقہ ہے مسابقے میں اور دوڑ میں کوئی آگے رہتا ہے کوئی پیچھے رہتا ہے تو جن طلبہ کی پوزیشن نہیں آسکی ہے اور پاس ہوئے ہیں تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب ان طلبہ کی پوزیشن آئی ہے اگلا جب امتحان ہو تو ہماری پوزیشن آئے یہ ان کی کوشش ہونی چاہیے مایوس مت ہوں ہاں جن طلبہ نے محنت نہیں کی ہے غیر حاضر رہے ہیں ان کے لئے یقیناً افسوس کا مقام کہ ان کی اپنی کوتہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہے ہیں جن طلبہ نے برابر محنت کی ہے کوشش بھی کی ہے امتحان میں کامیاب بھی ہوئے ہیں لیکن پوزیشن نہیں لاسکے ہیں تو وہ یہ کوشش کریں کہ اب کی ان بچوں کو انام مل رہا ہے تو اگلی مرتبہ انشاءاللہ عالی انام ہمیں ملے گا اور میں بتا دوں کہ جب اگلا سالانہ امتحان ہوگا تو جتنے بچے پاس ہوں گے سب کو انام دیا جائے گا صرف پوزیشن والوں کو نہیں جتنے بچے بھی پاس ہوں گے سب کو انام دیا جائے گا ہاں جو پوزیشن لائیں گے ان کو اس سے بھی اچھا انشاءاللہ انام دیا جائے گا